ہوں گے کہ آج سر پتہ نہیں کونسی بات بتانے والے ہیں کونسی نئی بات کی چڑچہ کرنے والے ہیں فو بیا کیا ہوتا ہے what is this فو بیا اور اگر ماننی جی آپ کو فو بیا کے بارے میں پتا بھی ہے تو کہاں تک آپ فو بیا کے بارے میں جانتے ہیں کتنی باریک ہی سے جانتے ہیں کتنے طرح کے فو بیا جانتے ہیں اور کیا واقعی میں آپ کسی فو بیا سے گرسط ہیں ایسا آپ کو لگتا ہے تو میں ایک بہت بڑے انسان کی بات بتاتا ہوں آپ کو جنہوں نے فوبیا کے بارے میں اتنی بڑی بات کہی تو انہوں نے کہا تو یہ ایک بہت مہان ویکتی نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کے پاس کسی طرح کا ڈر نہیں ہے تو آپ ہو سکتا ہے کہ ریل پرسن ہی نہ ہو درتی میں ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو کسی نہ کسی چیز سے ڈر نہ لگتا ہو لیکن بچوں جب ڈر بڑی کامن چیزوں سے لگنے لگے تو زیادہ سمسیا بن جاتی ہے ڈر نورملی لگے کوئی بات نہیں ڈر تو ہم میں سے سب کو لگتا ہے ٹھیک ہے نا اب میں کوئیٹلی ایک بار دیکھ لیتا ہوں کتنے بچے آ چکے ہیں میرے کون کون سے بچے آ چکے ہیں بیفور وی سٹارٹ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی انوکھا سیشن ہے آپ سب ہی کو آج بہت سی نئی چیزوں کے بارے میں پتا چلے گا اور اپنے ڈر کے بارے میں پتا چلے گا کون کون سی وہ چیزیں ہیں جن سے آپ ڈڑتے ہیں اور اگر ڈڑتے ہیں تو کیسے اس سے نجات پائی جا سکے اس کے اوپر ہے آج کا سیشن ٹھیک ہے نا کیا بات ہے ساہیدہ نے بھی جوائن کر لیا ہے سواغت ہے بچوں آپ سبی کا سارے کے سارے بچے لائک تو کریں گے ہی کریں گے سیڈ شو شاہد بھانو انجلی سواغت ہے ڈاکٹر آریان سکائی لارڈ رمیش رمیش کے بعد پرہوین نے جوائن کیا ملند آ چکے ہیں بہت سارے ہارٹس بھیجے ہوئے ہیں پریانکا انکش ورشہ سمد نگمہ سواغت ہے بچوں آپ سبی کا اور بہت دنوں کے بعد اس طرح کا ایک وشیز سیشن آپ لوگوں کے لیے لے کر کے آ رہا ہوں کیونکہ آپ سب رہتے ہیں بیزی نیٹ کی تیاری میں میں بھی رہتا ہوں بیزی نیٹ کی تیاری کروانے میں لیکن بہت ضروری ہے کہ ایسے وقت پر آپ کو کچھ ایک ایسے ٹپس مل جائیں جس سے آپ کو بہت زیادہ راحت ملنے والی ہے تو وہ ہے آج کا سیشن تو سواگت ہے بچوں آپ سبی کا بہت سارے بچے آ چکے ہیں تو بچوں میں سب کا نام نہیں لے سکتا اب تیار ہو جائیے اور آپ کو سیشن کے آخری میں یہ بات پتا چلے گی کہ یہ کس مہان انسان نے یہ بات کہی کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ کومنٹ میں ابھی بھی بتا سکتے ہیں اور نہیں پتا تو آخری میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ who is this very famous person جس نے یہ بات کہی if you do not have a fear you may not be a real person یہ بھی آپ نے سنا ہے اور ایک اور بات ہے trust your fears ایسا بھی لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے fear کو اگر trust نہیں کرتے تو بھی گڑ بڑ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے نا تو چلیے بچوں سیشن کو کر دیتے ہیں start now ایک چیز شروع کرنے سے پہلے بتا دیتا ہوں اس پراروپ کو دیکھ کر کے آپ لوگوں کو 100% مطلب guarantee ہے کہ یہ لگ ہی رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے پیچھے سے جھانکتا ہوا دکھائی دے گا یا آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے گا بچوں یہ بھی ایک ترے کا فوبیا ہے میں نے کئی سیشنز لیے ہوئے کئی بار ان چیزوں کے اوپر بھی discussion کیا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں فوبیا ہیں لیکن کچھ لوگ دل پہ لگائے بیٹھیں کچھ لوگ کہتے ہیں بھئیہ paranormal activities ہوتی ہیں سر کیا کہہ رہا ہو ایسی instrument بن گئے machine بن گئی ہے میں کھنڈن کرتا ہوں ان ساری کی ساری باتوں کا paranormal کی تو کھر آج بات ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ paranormal تو ہمارے کلپنا کے جگت کی چیزیں ہیں چلیے شروع کر دیتے ہیں سب سے پہلے جانتے ہیں کیا ہے یہ فوبیا what is a phobia so the first and the foremost thing is we need to know what is a phobia یہ cockroach phobia ہے یہ skeleton phobia ہے یہ spider phobia ہے یا یہ چمگادر phobia ہے تو چلیے phobia کے بارے میں سمجھتے ہیں جانتے ہیں کون کون سے طریقے کے phobias ہوتے ہیں اور کیسے you can get rid of your particular phobia so let us understand what is a phobia now almost most everyone has some fear ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ڈر ضرور ستاتا ہے like spiders اور cockroaches usually these fears are minor یہ چھوٹے موٹے ڈر ہیں بچے یہ ڈر اتنے بڑے نہیں ہے کہ جس کے لئے آپ لوگ ہتھیار ڈال دیں کہ نہیں بھئی اب تو کچھ ہوئی نہیں سکتا میں تو ڈر گیا cockroach مطلب اچھا مجھے بھی نہیں لگتا ڈر تا نہیں cockroach کو مارنے کا سب سے آسان طریقہ ہے ایک سلپر اٹھائیے اور پھٹاک سے ماری یہ cockroach چوہ یعنی کہ mouse mouse کہیں آگیا تو ایک دم سے چیخ نکل پڑتی ایسا کیوں ہوتا ہے مطلب ڈر اپنی جگہ ہے بٹ چیخ کیوں نکلتی ہے آپ نے سنا ہوگا یہ چیز کئی بار مطلب میں boy اور girl میں نہیں جا رہا لیکن آپ کو بھی پتا زیادہ چیخ ہیں کہاں سے آتی خیر anyway so but when fear becomes so severe that they cause tremendous anxiety and interfere with your normal life they are called phobias تو بچو fear اور phobia دو چیزیں ہیں ایک ہوتا ہے fear جس کو کہتے ہیں ڈر اور وہ ڈر ایک phobia کا روپ لے لیتا ہے کئی بار جو ڈر ہوتا آپ سو رہے ہیں بائی چانس یہ آ گیا آپ کے بستر کے اوپر اور آپ کے اوپر چلنے لگا آپ fear سم ہوں گے ڈریں گے اس کوکروچ سے ہٹانے کی کوشش کریں گے تو ہٹا بھی دیں گے وہ fear ہے لیکن phobia وہ ہوتا ہے کہ آپ بلکل ستبد ہو جائیں نم ہو جائیں کہ مطلب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا کوکروچ آ گیا ہے کیسے بچے اس سے یہ ایک 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 اگزامپل تھا ابھی تو بڑے خطرناک خطرناک phobias کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں سارے بچے آ چکے ہیں سو اب کسی ولم کے بغیر سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ن اور یہ چیز دھیان رکھئے گا آج کا یہ سیشن ہے آپ سب کے لیے فائدے کا سیشن ہے کیونکہ اس میں آپ کو اپنے phobia کو identify کرنے کا ملے گا موقع اور کس مہان انسان نے یہ بات کہی if you do not have a fear you may not be a real person یہ بھی جاننے کا ملے گا بہت important بات ہے چلی آگے بڑھتے فو بیا آپ سمجھ گئے fear چھوٹا level کا ڈر ہے اور فو بیا ہے بڑے level کا ڈر ہے ن تو یہ دیکھیں اس انسان کو I have a phobia ڈر گیا ہے انسان بھئی fear ہے ہلکا ہلکا ڈر ہے exam کا fear سب کو ہوتا phobia جس کو ہو جائے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو fear اور phobia میں جو simple analogy ہے بچو یہ ہے fear یہ جو انگلیاں دیکھ رہے ہیں کسی انسان کی fear ہے اور یہ phobia جو fear کا بڑا روپ ہے یعنی چھوٹا ڈر اتنا بڑا بن سکتا ہے اور ایسا وکرال ہو سکتا ہے اب آپ خود سوچ کے بتائیے phobia تک تو ٹھیک ہے بھئی but what is this اس کو ہندی میں کہاوت کی بات کریں تو تل کا تار بنانا تو phobia یہ ہے تل کا تار بن جاتا ہے یعنی جو phobia کے بارے میں اور زیادہ گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے بہت سارے بچے good evening کہہ رہے ہیں بچوں اپنے آپ کو سمحال کے بیٹھئے اب آپ کو اپنے ڈروں کے بارے میں پتا چلنے والا ہے good evening تو میں session کے بات بھی کہہ دوں گا جانے سے پہلے good evening ہی کہہ کر کے جاؤں گا کیونکہ night ہونے میں دیر رہے گی ابھی بھی لیکن پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے phobias کو پہچان لیں کئی چیزوں کا ڈر رہتا ہے انسان کو ہمیں پتا نہیں ہوتا کئی بار وہ ڈر ہمیں directly اور indirectly effect کرتے ہیں اور سب سے زیادہ effect کس چیز پر ہوتا آپ کے کسی ڈر کا پڑھائی پر ہوتا ہے سب سے زیادہ اثر مثلا مان لیجئے کسی بچے کو اکیلے بیٹھ کر پڑھنے میں ڈر لگتا ہے تو وہ کیا کرے گا کسی نہ کسی کو ڈھون گا اور جو آئے گا اس کا ساتھ دینے وہ کو کرے گا ڈسٹر بھئی اکیلے میں جتنی پڑھائی ہو سکتی ہے دس لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ نہیں ہو سکتی ہمیشہ کبھی کبھی ہو سکتی ہے گروپ لرننگ بھی چیز ہوتی ہے تو فیر اور فو بیا میں انتر سمجھ گئے ہم چلیے آگے بڑھتے ہیں so what is a phobia let us understand تو phobia کیا چیز ہے بچے a phobia is an intense fear of something that in reality poses little or no actual danger مطلب واقعی میں وہ چیز سے ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے جو جیسے آپ یہ دیکھ رہے پیچھے کچھ دکھائی دے رہا مجھے ویسے کچھ لگ نہیں رہا کچھ ہے کیا نہیں مجھے تو green green ہی دکھائی دے رہا آپ کا fear دیکھو آپ کو جھلک رہا ہوگا پیچھے مجھے تو نہیں دکھائی دے رہا hello 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 is there anyone مطلب کچھ ایسے جیسے لگ رہا ہے جیسے کچھ ہے but ہے کیا واقعی میں کچھ ہے hello who are you please come become clearer آواز اگر میری آرہی ہے تو بول کر بتائیے چلیے مجھے feel کروائیے ایک چکوٹی کٹیے چلو دانت ہی لگا دو کوئی بات نہیں میں انجیکشن لگ لگ لوں گا کہیں کچھ نہیں ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ واقعی میں کہیں کوئی ہے لیکن ایسا کچھ ہے نہیں although most phobias develop in childhood دھیان رہے بچے زیادہ تر phobias ہمیں لڑک پن میں ہی آتے ہیں but they can also develop in later life بعد کے جیون میں phobia کبھی بھی develop ہو سکتے ہے ٹھیک ہے جیسے آپ نے ربندرنا ٹیگور کے بارے میں سنا ہوگا کہ ان کو care taker جو رہتے تھے وہ کام میں disturb نہ کریں اس لئے گھیرہ بنا دیا کرتے تھے اور وہیں بٹھا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر آپ اس گھیرے سے باہر نکلیں گے تو خطرہ ہے جن کے بارے رامائن میں ٹیگور بھی ڈرتے تھے ٹھیک ہے نا تو phobia کا ویسے تو کوئی real danger نہیں ہوتا ہے لیکن phobias ہیں خطرناک چائلڈ ہوتے ہیں لیکن بعد میں بھی ہو سکتے ہیں phobias اگر آپ کو کسی چیز کا phobia ہے if you have a phobia you usually realize that your fear is irrational but you can't control your feeling آپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کا fear ہے irrational ہے غلط ہے مطلب اس کا logic کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی feeling کو control کر پاتے ہیں کیا بچوں نہیں کیونکہ اس مہان انسان نے کہا ہے if you do not have a fear you may not be a real person یعنی کہ اگر آپ واقعی میں انسان ہیں جیتے جاکتے تو آپ کو fear ہوگا مجھے بھی دکھ رہا ہے کچھ کچھ ایسے تو but میں ان چیزوں سے ڈرتا نہیں ہوں آپ کو بھی پتا ہے fear اور phobia کا سب سے بڑی ہی ہے کہ fear وہ چھوٹی سی چیز اور phobia ایک وکرال ویش بن جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے کئی لوگ flight میں اران بھرنے سے پہلے ان کو phobia ہوتی ہے یعنی کہ flight میں take off کے time پر resist نہیں کر پاتے ٹھیک ہے now common phobias and fears include closed spaces کون کون سے ہیں common phobias closed spaces کسی سنکین جگہ میں آپ آپ کو ایک example دیتا ہوں بچپن کی بات بتا رہا میں جہاں رہتا تھا میرے گھر کے پاس ایک بار magic show دکھانے کے لیے کچھ لوگ آئے ان لوگوں نے کیا کیا ایک six by six کا گڈھا خودہ اور اس گڈھے کے اندر ایک انسان کو لٹا دیا اوپر سے مطلب logic باد میں انہوں نے بتا لیکن اس وقت نہیں بتا کہ ہم نے زمین میں دفن کر دیا دو گھنٹے بعد اس انسان کو نکال لیا سمجھنا بات گڈھا بنایا six by six کا گڈھا چھے فیٹ گہرا چھے فیٹ لمبا چھے فیٹ چوڑا گڈھا اس گڈھے مطلب میں تو سوچ کر در جاتا تھا تو یہ ایک فیر ہم میں سے بہت لوگوں کو ہوتا ہے closed space اب نہیں ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں بات میں انہوں نے دو گھنٹے میں نکال لیا کہ اتنا oxygen تھا کہ وہ 6 گھنٹے رہ سکتا تھا اس گھنڈے میں تو closed spaces کا فوبیا height کا فوبیا بہت لوگوں کا ہوتا ہے flying کا فوبیا ہوتا ہے insects کا فوبیا ہوتا snakes کا فوبیا ہوتا اور سوئیوں کا فوبیا needles کا فوبیا ہوتا ہے بچوں کسی بھی چیز کا فوبیا آپ develop کر سکتے کیوں کر سکتے کیونکہ ہمارا mind اتنا creative ہے جو سوچ لو وہی ہو جائے جو سوچ لوگے آپ اسی چیز سے ڈرنے لگ جاؤ گے اور اگر آپ نے ٹھان لیا کہ ہم نیڈر رہیں گے تو کوئی آپ کو ڈران نہیں سکتے ٹھیک ہے ابھی بات ادھوری ہے ابھی تو بس just starting ہے position میں نے آپ کو کہا تھا راشن دیر کا session ہے کیونکہ بچوں آج پتا آپ کو آج بہت زیادہ sessions ہیں سنڈے کا دن ہے تو میں نے کہا کہ یہ session آپ کے ساتھ کرتے ہیں discussion just thinking about the feared object or situation may make you anxious اس کسی بھی گھٹنا جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا یا دل میں ڈر ہو جاتا تو یہ ہے phobia اتنی خطرناک چیز ہے usually when you are actually exposed to the thing you fear the terror turns automatic and overwhelming اب آپ جس چیز سے ڈر تے ہیں جیسے اس چیز کے سامنے exposed کر دیے جاتے ہیں جیسے آپ چھوٹے classes میں ہوتے تھے اور school principal سے کبھی بڑھا پوزیشن والا کوئی انسان ہوا کرتا تھا تو principal سے ہمیں ڈر لگتا تھا کیوں ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ ایک اورا بنا ہوتا تھا ہمارے دماغ میں ایک image بنی ہوتی تھی کہ principal سر کریں گے کڑی پٹائی تو اس وجہ سے در تھے so now these experiences are so nerve wracking that you may go to any length to avoid it اب question یہ ہے کہ اس ڈر سے بچنے کے لئے انسان کسی بھی حد تک جا سکتا بچوں ڈر میں لوگ ایک دوسرے کا murder بھی کر سکتے ہیں اگر کسی کو ڈر لگ گیا تو کچھ بھی کر جاتا ہے انسان کچھ بھی کر گزر سکتا بڑی بات نہیں ہے کیونکہ ڈر چیز ہی ایسی ہے تو ڈر نہ نہیں ہے فو بیا اب بتانا بھی ہے فو بیا ہیں کون کون سے طریقے اچھا اب دیکھتے ہیں there are four general type of phobias اور fear 4 طرح general طرح phobias ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود صرف general نہیں میں آپ کو specific 25 fears کے بارے میں چرچہ کروں گا 25 fears کے بارے میں چرچہ کروں گا اور میری guarantee ہے ان 25 میں سے کوئی نہ کوئی fear آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا جس سے آپ ڈرتے ہے ٹھیک ہے نا سو تیار ہو جائیے fear سے بچنے کے لیے بہت سارے بچے آ چکے ہیں سیشن میں great چال بہت ہی خوبصورت ڈر ڈر بہت بڑی چیز ہے چلو بچوں جان لیتے چار طرح جو natural ہیں animal phobias لگ بگ لوگوں کو جانوروں سے ڈر ہو گیا یا دیکھو snake سے ڈر ہو گیا spider سے ہو گیا چوہے سے ہو گیا کتوں سے ہو گیا بہت لوگوں کو مکڑی سے ڈر لگتا common phobias ہیں اس کے ساتھ بچوں natural environmental phobias کون کون سے ہیں height پہاڑ پر چڑھ گئے نیچے جھانک کر دیکھ رہا phobias ہے and of the dark اندھیرے کا phobias یہ natural environmental phobias ہے اچھا situational phobias بھی ہیں جیسے ki enclosed space flying کا phobias tunnel کسی tunnel کے اندر جانے کا phobias یا bridges کے اوپر سے گزرنے کا phobias بھی ہوتے ہیں اچھا blood injection اور injury کا phobias ہوتا ہے fear of blood injury illness needles blood سے phobias ہوتا blood سے ڈڑتے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں رکھ سے ڈڑتے ہیں اگر red blood دیکھ لیا تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے بچوں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ phobias آپ کے اندر ہے چکر سا جائے اور آپ ایسا گر جائیں phobias میں ایسا میں نیڈل کو ایسے پریس کرنا ہوتا ہے اس finger کو زرہ پریس کریں گے ایسے صرف touch کریں گے blood کا drop آ جائے گا ایک لڑکی دیکھ رہی تھی اور دیکھتے اس کو بہوش آنکھے بند بہوش پانی وانی ڈالا گیا نہیں کروایا گیا پریکٹیکل اس سے مطلب تم سے نہ ہو پائے گا تو اگر ایسا situation ہے تو بچوں بہت ضروری ہے کہ میں جو طریقے بتاؤں گا ان کو سمجھنا ضروری ہے نہیں تو ڈاکٹر بننے میں دککت آئے گی ٹھیک ہے ڈاکٹر بننے میں تو اور بڑی خطرناک چیزیں ہوتی چلیے ایک ایک کر کے phobias کو رکھتے ہیں بچوں acrophobia 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 یعنی fear of heights ایک اور چیز یہ چیزیں یاد رکھنے کے لئے نہیں کیوں کیونکہ یہ neat examination میں نہیں پوچھے جائیں گے یہ different phobias اگر by chance آپ کو یاد رہے ٹھیک ہے اچھے بات ہے لیکن willingly یاد رکھنے کی آوش نہیں ہے کیونکہ یہ neat میں بیٹھے ہوں اپنے اونچی بیلڈنگ کی بالکنی میں بیٹھے ہوں پیر لٹکا کے اور نیچے جھانک کے دیکھیں ایسے حالت پتلی ہو جاتی ہے بہت سے بچوں کی میں جہاں پر ابھی session لے رہا ہوں یہ بھی کافی اونچائی پر ہے لیکن اتنا خاص ڈر نہیں لگتا ہاں starting میں جب چلیں گے یعنی جو فرش ہے اونچی بیلڈنگ کی فرش کسی روم کی چھت کسی روم کی فرش گلاس کی بنی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر چلیں گے تو آپ کو لگے گا جیسے ہنڈیڈ سٹوری نیچے بلکل آپ کو سب کچھ دکھائی دے رہا ایسی بیلڈنگ ہیں ان بیلڈنگ میں چلنا بڑا ہی حوصلے والا کام ہوتا بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے چپک 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 چلتے ایسے ٹھیک ہے نا تو پہلا فو بیا ہے ایکرو فو بیا فیر آف ہائٹ آپ تاؤن کرتے رہے نا کتنے فو بیا ہوئے اتنا ضرور کر لینا چلی اگلے فو بیا کی طرح بڑھتے ہیں اگلا فو بیا ہے آفی ڈیو فو بیا یعنی کی ساپوں سے ڈر آفی ڈیو فو بیا یعنی کی سرپ سے ڈر سرپ یعنی سنیک یہ سنیک کر کیا رہا ہے یہاں پر دھیان سے دیکھیں اس سنیک نے اپنی سکن تو ساپوں کو دیکھ کر بچوں ڈر نہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہے نا glass bridge کے بارے میں ونشکا نے سمجھ لیا ونشکا that's great glass bridge ہاں جی بچے یہ ساپ اپنی کیچولی چھوڑ رہا ہے کیچولی چھوڑنا مطلب سمجھتے اپنی جو اوپر کی epidermal skin ہے سکن کی لیئر سے get rid ہوتا ہے کیونکہ جب molting ہوتی ہے ان میں size grow ہوتا ہے تو اپنی skin کو shed کرنا ہی پڑتا ہے تو یہ cockroaches میں بھی پائی جاتا ہے نیمف وغیرہ میں پائی جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ہے تو ساپوں سے ڈر نا کوئی بہت بڑی بات نہیں یہ بڑا common phobia ہے تو دوسرا phobia ہے ہمارا offidio phobia آگے بڑھیں ذرا ساپوں سے ایسے بڑے شرپوں کو دیکھ کر در لگتا کی نہیں لگتا دیکھ کتنا daring person ہے ٹھیک ہے نا یہ army commandos نہیں snake rescue team کے members wildlife conservation کے member ہیں جو snake rescue team کا part ہے اور یہ اتنے بڑے وشاکت یہ crate سرپ لگ رہا ہے king cobra بھی ہو سکتا ہے یہ real picture ہے بچے بہت بڑا سرپ ہے یہ اس کے اوپر میں نے ایک اور سیشن لیا تھا snakes of india وہاں پر بھی یہ same ساپ میں دکھا یا تھا snakes of india نام سیشن میں یہ same snake میں نے دکھایا تھا بچوں آپ کو ایک اور چیز پتا ہے میرے سیشن unlock neat چینل پر ہو چکے ہیں start تو unlock neat چینل کو subscribe نہیں کیا ہوا ہے اب تک آپ نے تو کر لیجئے کیونکہ اب آگے سے میرے سیشن آپ کو unlock نیٹ پر ہی زیادہ ملیں گے unacademy نیٹ پر بھی ملیں گے but unlock نیٹ پر آپ کو sessions ادھک ملا کریں گے تو جتنے بچے آج کے time اس وقت session میں ہو session کے دوران ابھی کے ابھی یا بعد میں unlock neat چینل کو subscribe ضرور کر لیں جس چینل پر صرف صرف فتین educator ہیں ایک میں جو پڑھاؤں گا سمپورن biology ایک ہے انوگپتہ سر جو پڑھائیں گے سمپورن physics اور ایک chemistry میں nickel سر جو پڑھائیں گے سمپورن chemistry ٹھیک ہے نا تو چینل کو subscribe کرنا بہت ہے آوشک آپ سب کے دوارہ ابھی نیل چینل ہے 26th january کا phobia اچھا جی بچوں اب ایک بہا بتاؤ botany سے کون کون ڈرتا ہے truly speaking بتا دینا بہت بہت بچے کون کون سے بچے ڈرتے آج پکڑے گئے بہت سے بچے ہیں جن کو botany سے ڈر لگتا ہے یا یوں کہیں پیڑ پودھوں سے ڈر لگتا تب ہمیں تو نہیں کھا پائے گا تو آپ نے دیکھا insectivorous plant بھی ہوتے صرف انہی سے ڈر نہیں پیڑوں کے بارے میں ہی جاننے سے ڈر لگتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو plants کے بارے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے اب آپ کاؤ کاؤنٹ کرنا کتنے phobias میں نے بتا اور یہ بھی بتانا کس مہان انسان نے کہا تھا if you do not have a phobia you might not be a living person you might not be a real person یہ کس نے کہا یہ بھی بتانا کس کٹا نہیں ہے بچے اس کو کہتے ہیں venus fly trap سمجھ بائی کئی ہیں ایک مکھیوں کو پکڑ لیتا ہے چھوٹے موٹے جیو کو پکڑ سکتا چانسز کم ہیں جس میں طاقت زیادہ ہے تو وہ نکل جائے گا تو botanophobia یعنی fear of plants اور کس چیز کا phobia ہو سکتا ہے acluophobia acluophobia کا مطلب ہے fear of darkness اندھیرے سے ڈر لگتا ہے fear of darkness یہ دیکھ لیجئے ایسے اندھیرے تہکانے میں جانے سے ڈر لگتا ہے بچپن میں بہت بچوں کو ڈر لگا کرتا تھا ایسی جگہوں پر جانے میں دیکھئے یہ خطرناک ہے یہاں پر کنکال سا بھی لٹکتا ہوا دکھائی دے رہا اور یہ بھی تو ہیں fear of darkness یہ اندھیرے کا ڈر ہے چلو جی آگے بڑھتے ہیں ہیموفو بیا رکت کا فو بیا بلڈ کا فو بیا کتنے لوگ ہیں جن کو رکت سے ڈر لگتا ہے یہ دیکھ لیجئے اس انسان نے دیکھو دوسرا انسان بچارہ اتنا ڈر گیا اس نے دات ہی نکال دیے بہت سے لوگ ہوتے جو بلکل نیڈر ہوتے ہیں اگدم ڈرتے نہیں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے ہیں ٹھیک ہے نا very good بہت بڑی آپ لوگوں کو سمجھ میں آرہا اور like کر دیجئے سارے بچے جو ہیں سیشن میں ٹھیک نا ہیموفو فو بیا fear of blood روح کانپ جاتی ہے کبھی کبھی ہر جگہ نہیں لیکن شریر میں ایسی بہت سی جگہ ہوں گی جہاں پر نیڈل لگوانے میں آپ کو بہت ڈر لگے گا لگتا کی نہیں لگتا ایسی بہت سے جگہ ہوں گے شریر میں جہاں پر سوئی چوبھانے سے ڈر کا فوبیا یہ بہت خطرناک فوبیا ہوتا کہ کہ سوئی نہ چوبھ جائے ایسی کوئی نکیلی چیز چوبھ جائے یہ بھی ایک طرح فوبیا ہی ہے سمجھ آگے بات پر اور بھی کئی طرح کی فوبیا بات نیانسی نے بتا دیا چلو اب دیکھنا ہے کس کا فوبیا اور سب کو بتانا ہے سیشن کے بات ضرور آپ لوگ بتا دیجئے گا کس کو کس چیز کا تھا فوبیا کیونکہ آج کے اس سیشن کے بعد تو فوبیا رہے گا نہیں چلو جی آگے بڑھتے مکڑی سے کچھ لوگ ڈڑھتے ہیں اور کچھ نہیں ڈڑھتے دیکھو جو نہیں ڈڑھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں اوہو چٹنی بن گئی مکڑی کی چٹنی آئی کانٹ ریزیس دس ارکھ نو فوبیا that's a very yuck feeling مطلب کوکروچ کو تو مار سکتے ہیں فٹاک سے مار دیا بٹ اس مکڑی کو مار بھئی بڑا خطرناک گیم ہے یہ ارک رہا ہوں میرے بس کی نہیں ہے دیکھ رہا کیسا خطرناک spider jump کر رہا ایک دم سے تو بھئی ان سے بچ کے رہو کہیں واقعی میں آگ اگر آپ کے اوپر تو پھر بڑی مشریبت ہو جائے گی ارک نو فو بیا اچھا بچ ہائی ڈرو fear of water آپ دیکھ رہو یہ colored water دیا گیا اس انسان کو اس کو ہے hydrophobia hydrophobia بچوں rabies کی وجہ سے بھی ہوتا ہے dog bite سے ہوتا ہے رہی بیز اگر ہو جائے کسی کو اور rabies کا injection نہیں لگ و حالت دیکھ یہ real ہے یہ real picture ہے یہ انسان پی نہیں پا رہا ہے مطلب آپ اس انسان کو drip کے through تو دیا جا سکتا ہے water لیکن خود یہ انسان پانی پی نہیں پائے گا dog کے کٹنے سے زیادہ تر ہوتا ہے بچوں یہ وہ situation ہے جو آپ as a doctor face کر سکتے ہیں آپ اپنے career میں as a doctor there is no doubt آپ کو اس طرح situation face کرنے کو ملے بچوں بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے اگر dog نے bite کیا اور injection نہیں لگوایا گیا تو risky ہو سکتا ہے ماملہ تو hydrophobia بہت ہی خطرناک phobia ہے یہ medical condition ہے اس سے نجات پانے کا راستہ میرے پاس اس کا بھی راستہ ہے ڈنڈا لے کے نکلیں کتہ دکھے نہیں کہ مارو اس کو کٹ کیونکہ بھائی دیکھو sorry sorry dog dog بہت سے لوگ ہیں جو dogs کے بہت بڑے ہمدرد ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے ان کسی بھی dog lover سے لیکن میری اتنی گزارش ضرور ہے کہ اپنے dog کو injection لگوا کے رکھیں rabies نہ ہونے دیں کوئی دکت کی بات نہیں نیمسی یہ پانی نہیں پی پاتے اسی وجہ سے death ہو جاتی اور بھی condition ہو جاتے اور باقی پانی بہت ڈر رہتا ہے تب ہی تو بچنا ان کا مشکل ہے بہت مشکل situation ہے آگے بڑھتے ایک اور phobia دیکھ بی 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 کتاب ہٹا کپی کتاب سے ڈر موٹی ہو سب یہی کہتے ہیں کہ پڑھتے رہنا چاہیے اور پڑھنے کے لئے کتاب سے بڑی مادھی ہو نہیں سکتا آج کل آن لائن بکس ہو گئی ہیں ٹھیک ہے آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہے تو کتاب ہی نا لیکن دھیان رہے یہ بی 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 بہت بکار چیزیں ڈرنا نہیں ہے اور اگر ہو سکے میرے گھر میں آپ اگر دیکھیں گے تو کم سے کم ڈیڑھ دو ہزار کتابیں مل جائیں گی آپ کو اٹ اٹ ٹائم ڈیڑھ دو ہزار کتابیں رہتی ہیں تو آپ لوگوں کو کتابوں کا کلیکشن اگر ہو سکے تو کرنا چاہیے اس لیے نہیں کہ ڈر بھگانا ہے دور اس لیے کہ اچھی کتابیں ایک cherished memory ہوتی ہے اور بہت بڑی ہا treasure ہوتا ہے آپ کو پتہ 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 جب دنیا کو چھوڑ کر گئے تو ان کے پوسیشن میں قریب ڈائی ہزار کتابیں ملی تھیں ڈائی ہزار کتابیں میں عبدال کلام سر کے مطلب ایک پرسنٹ بھی مہانتہ کو شیئر نہیں کر سکتا لیکن ہاں میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ unacademy is unacademy it is unbeatable unbelievable اور unacademy آپ بھی جانتے ہیں so it is really something unique ٹھیک ہے نا میرے پاس کیا یہ ٹی شیٹ پہنتا ہو میں تو کہنے کا مطلب ہے کہیں جاتا رہی تو میں اس ٹی شیٹ میں جاتا ہوں this is my 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 iconic ٹی شٹ بچوں آپ سب کے ساتھ ایک بار ملاقات کرنے کا موقع life میں ضرور آئے گا mission 2030 جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے legacy of neil greeze نامہ کے ایک session بہت وقت پہلے لیا تھا on academy کے need channel پر اس channel پر تو اس session کو ضرور دیکھ لیجئے اگر آپ لوگوں مجھے یہ بڑی لگا تو اس لیے میں نے یہ لگا دیا i have no bias for any sort of male ya female میرے لیے سب بچے ایک جیسے ہیں لیکن یہ matter of fact پڑھ بھی لو آپ کو مل رہی ہے کتاب کیوں نہیں پڑھ رہے دیکھ رہے جو کتاب دی جا رہی ہے پروفیسر دے رہے ادھر لائبری میں انہوں نے کورنر کا فائدہ اٹھا کر کہ وہ کتاب وہ ہی رکھ دینی ہے ٹھیک ہے تو ایسا فیر ہونا نہیں چاہیے اوہو ان کی تو حالت ہی خراب ہے چک چک کے حالت خراب ہے ارے پڑھ لو بھائی مطلب ان کو سزا دی گئی ہے اور سزا میں دیکھو لائبری کے اندر ان کو بند کر دیا گیا اب ان کا ڈر کے مارے حالت خراب ہو رہی ہے تو یہ بھی ہو سکتا کوئی بڑی بات نہیں اوکی بیٹا کوئی بات نہیں اب ہی بول دوں گا میں آپ کے ٹیچرز نکال لیں یہاں سے کتاب ہی پڑھنا شروع کرو بیولوجی نکال پیچھے جو یلو کلر میں دکھ رہی ہے چلاو نہیں بیری بات سنو بچے بیولوجی کتاب نکال میں پڑھا دیتا ہوں اب ہی کہ آپ ایک پیج کھولو سن ہی نہیں رہی اب بتاؤ بچے آپ لوگ ہی سمجھا دو یہ سننے سے رہی ان کو اتنا زیادہ ڈر لگ رہا ہے چلو ٹھیک ہے بائی اگلا فیر ایسٹرا فو بیا کیا ہے یہ ایسٹرا فو بیا یہ اڑنتشتری نہیں آ رہی یو ایفو نہیں ہے یہ بادل گرج رہے بچوں ایسٹرا فو بیا اس فو بیا کو بہت زیادہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے موویز میں آپ کو بھی پتہ ہے ایسے فو بیا کو موویز میں بہت آرٹسٹک طریقے سے یوٹیلائز کر لیتے بادل گرج اور ڈر گئے کون زیادہ ڈرتا وہ مووی والے گلت دکھاتے ہیں کیوں میل فیمیل کا اس میں کچھ رول تھوڑے ہی کوئی بھی ڈر بجلی چمکنے بچوں سب کو ڈر لگتا ہے اگر بہت تیجی کے ساتھ بجلی کی آواز سنائی دیتی ہے تو ایسا کوئی انسان نہیں ہے جس کو ڈر نہ لگے ٹھیک ہے نا تو یہ بہت انوکھ ڈر ہے ایک شکایت ہے آپ لوگ لائک نہیں کر رہے جتنے بچے ہیں سیشن میں سب لائک کرو کم سے کم اس کے بعد آگے بڑھیں گے لائک تو 500 ہو جانے چیئے تک 400 بھی لائک نہیں ہے میں اتنی فو بیاز لے کر آؤں ابھی ان سے نپٹنے کا راستہ بھی بتاؤں گا کیونکہ وہی تو اصلی چیز ہے فو بیا تو گل لیا آپ ڈھونے گے تو آپ کو مل جائے گے کون کون سی فو بیا ہے اس کے فو بیا کو کہتے اس کے فو بیا کو کہتے اور وہ بیچاری جو پیچھے سے چیخ رہی ہے وہ جو تھوڑی تھوڑی دکھ رہی ہے اس کے فو بیا کو بھی کہتے وہ تو بیکار فو بیا وہ تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا تو you know that so fear of thunder and lightning کڑا کے کی بجلی میں سب کو ڈر لگتا اچانک سے آپ کہیں بیٹھے ہو ہیں اور نزدیک ہی بجلی گر جائے تو بچوں آپ لوگوں کو بھی ڈر کے مارے حالت خراب ہو جاتی یہ ہوا what has this happened تو thunder کا اچھا اس کے علاوہ fear of animals in general zoophobia 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 یعنی جانوروں سے بھے اب zoophobia کو zoologic phobia مت مان لیجئے گا یا botanophobia کو botanophobia کو botany سے phobia مت مان لیجئے گا botanophobia کا مطلب ہے پیڑ پودھوں سے ڈر اور یہاں zoophobia کا مطلب ہے animals سے ڈر تو یہ تو آپ جانتے zoophobia it is also one of the communist type of phobia بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ پتہ ہے کئی لوگوں کو sample دکھا دیے جائے کوئی octopus دکھا دیا جائے یا starfish دکھا دیا جائے یا کسی دوسرے جیو کا body part دکھا دیا جائے منڈک کا پیر دکھا دیا جائے تو آپ کو ڈر لگے گا تو zoophobia بھی ہو سکتا ہے ساتھی ساتھ dendrophobia fear of trees بہت بڑے بڑے گھانے پیڑوں سے بھی ڈر لگتا ہے کسی 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 کو اب یہ مجھے نہیں پتا کہ پیڑ کے پیچھے کوئی زیادہ ڈرتے ہیں تو fear of trees یہ بھی ایک بہت بھینکر fear ہے بچوں dendrophobia بڑا ہی انوخہ phobia ہے چھلو کافی سارے بچے آ چکے ہیں تو بچوں phobias complete ہونے والے ہیں اور آپ کے دوارہ 500 like بھی کیے جانے والے ہیں that's great بہت بڑی چالو اگلا fear autophobia اکیلے سے ڈر autophobia اکیلے سے ڈر ایک آکی پن سے ڈر لگتا ہے کیا کروں اکیلے رہنے کا من نہیں کرتا مجبوری ہے اکیلے رہنا پڑتا ہے ڈر میں حالات بگڑے ہوئے ہیں ایسا کس مہان پور اس نے کہا تھا مجھے نہیں پتا ٹھیک اکیلے پن سے ڈر لگ رہا ہے یہ بچہ اکیلہ کئی پڑھ گیا تھا اور رو رو کر حالت خراب سارے دوست مل گئے ہیں تو دوستوں کے گلے مل کر رو رہا ہے کیونکہ اکیلے میں ڈر لگتا ہے آپ میں سے کتنے بچے ہیں جن کو اکیلے سے ڈر لگتا ہے راشک بات ہی کہہ رہا ہے اچھا یہ بات ہے تھے 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 آپ ملیں گے مشن 2030 میں تو میں آپ فیر ڈھونڈ کر نکال دوں گا بھگوان کے لاوہ کون چیز سے ڈر لگتا ہے اچھا آپ میں کتنے بچوں کو چھپکلی سے ڈر لگتا چھپکلی ڈال دی جائے اور آپ کو نکال کے اس کو کہیں رکھنا ہو تو ڈر لگے گا کی نہیں لگے گا آپ خود سوچ کر کے بتائیے اگر آپ کے پاکٹ میں چھپکلی ڈال دی جائے چھوڑو چھوڑو کauکروچ بھر دیے جائیں پینڈ کی پاکٹ میں یا شرٹ کے پاکٹ میں کauکروچ ڈال دیے جائے ایک مٹھی بھر کauکروچ وہ ایک ٹی وی میں شو بھی آتا تھا بڑا ہی خطروں کا کھلاڑی ٹائپ کا شو آتا تھا کہ لوگوں کو اپنے ڈر سے جیتنا ہوتا تھا ایک کنٹینر میں بچھو رہتے تھے اور اس کنٹینر میں ماؤت سر کے بل گھسنا ہوتا تھا مگر مچ کے بھرے طلاب میں جانا یہ بہت طرح کی چیزیں ہیں تو بچھو الون رہنے کا بھی فو بیا ہوتا بہت سے لوگوں کو فیر آف بیکٹیریا ہوتا فیر آف بیکٹیریا کہے کا فیر ہے فیر آف بیکٹیریا یہ فیر میں لکھ دیتا ہوں فیر آف بیکٹیریا بیکٹیریا سے ڈر اب بتاؤ یہ بھی فیر ہوتا کسی کو فیر آف بیکٹیریا کیا کرتے ہیں جن کو بیکٹیریا سے ڈر ہوتا بچوں جن کو بیکٹیریا سے فو بیا ہوتا وہ ہاتھ دھولتے رہتے ہیں کسی سے ہاتھ ملایا دھولیا سینیٹائزر لے مطلب اگر سرکار allow کر دے تو وہ سینیٹائزر پی بھی جائیں پورے اندر کے سارے بیکٹیریا شد ہو جائے یا نہا لیں سینیٹائزر سے ابھی اس کورونا رازدی میں بھی میں نے دیکھا ہے کئی مائلاؤں کو دیکھا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ہماری سوسائیٹی میں نکلتی ہیں اتنا بڑا سینیٹائزر لے رکھا ہے دس قدم چلتی ہیں بچے ہاتھ 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 ان کا ڈاگی بھی اپنے پیر اٹھا دیتا کہ بھئی ڈال دو سینیٹائزر نہیں تو گھر میں گھوسنے نہیں ملے پتہ لگا کھانا ہی نہ کو نہ دیا سینیٹائزر سے اٹھا کے لگا دیا ڈاگ بھی دیکھ رہا کہ بغیر تو کھانا ملے گا نہیں مطلب ریل بتا رہا میں نے کتوں کو دیکھا لوگوں نے ٹرین کر دیا چھے اٹھ مہینے کا لگ ڈاؤن کافی لمبا ہوتا ٹرین کر دیا میں دیکھا کتے کو جیسے بولا کیا نام تھا پتہ نہیں اس نے پیر سے بڑھا دی ڈالو بھئی سینیٹائزر ڈالا سینیٹائزر کتے نے اپنے پیر دھولے آگے بڑھا تو ایسا بھی ہوتا ہے تو فیر آف بیکٹیریا بیکٹیریو فو بیا ساتھ جینو فو بیا بچو کو دیکھ سکتے کسی کے do you know this thing ایک بار ایسے ہی بھائی ساب نے بڑا شور مچا دیا تھا بھائی چانس بیچ میں چلے گئے تھے گلتی سے اور گھٹنے سب کے دکھ رہے اور بھائی ساب چلانے لگے پولیس آگئی کہتے کیا ہوا کسی کی نیز تو اب آپ چلے جاؤ وہاں سے کون آپ کے لئے نیز اپنی ڈھکنے لگے گا وہاں پہ تو ایسا ہو گیا تھا جنوفوبیا یہ کیوں ہوتا ہے ٹکھنے یا پیروں کی نیز ہو گئی ان میں ڈر لگتا ہے کئی لوگوں کو کبھی نہ کبھی انجری ہوئی ہوگی بچپن میں کبھی گہری چوٹ لگی ہوگی یہ بچوں چوٹ لگتی تو بہت خطرناک چوٹ ہوتی ہے جوڑوں پہ جو چوٹ لگتی ہے کئی بار ہو جاتا ہے مishap جیون میں ہوتے ہی ہیں تو کسی کو ایسی گہری چوٹ لگ گئی کسی ٹکھنے میں یا گھٹنوں میں تو اس کو نہیں ہوگا فوبیا پیر دیکھو کیسے بھائی صاحب نے موڑ رکھ یہ دیکھو سچ talented person can you do this پورا پیر ہی موڑ لیا یہ دیکھو یہ دیکھو تو ایسے گھٹنوں کو دیکھ کر تو مجھے بھی کچھ کچھ ڈر سا لگتا ہے تو یہ فوبیا کہہ سکتے ہو کہ مجھے بھی ہے in a way کہہ سکتے ہو کہ یہ فوبیا سب کو ہوتا ہے مطلب ایسا کوئی کر کے دکھائے گا تو عجیب سا ہی لگے جینو فوبیا کلاوسٹرو فوبیا کلاوسٹرو فوبیا کیا ہے کلاوسٹرو فوبیا کنفائنڈ سپیسز میں رہنے کا فوبیا کنفائنڈ سپیسز میں کسی نے ان کو بند کر دیا ہے تہ کھانے میں اور ان کا ڈر کے مارے حالت خراب ہو رہی ہے کوئی بچہ نہیں ہے یہ ایک بڑا انسان ہے بچوں یہاں پر ایک چھوٹی سی گھٹنا کا اللے کرتا ہوں کنفائنڈ سپیسز کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو وہ انسیڈنٹ پتا جہاں ایک فوٹبال کی ٹیم پوری کی پوری ٹیم جو ہے وہ انڈونیشیا میں کہیں پر گفہ کے اندر فز گئے تھے تین چار کلومیٹر ٹریکنگ کرتے ہوئے گئے ٹریکنگ کرتے ہوئے گئے انڈونیشیا ملیشیا آس پاس کی بات ہے تو وہاں پر کیا ہوا تھا تھائیلینڈ تھائیلینڈ کی گفہ تھی آس پاس ہی دیش ہے سارے میرے دماغ سے اتر گیا تھا تھائیلینڈ کی اس گفہ میں پوری کی فوٹبال ٹیم فز گئی تھی اب آپ سوچ کتنے دنوں بعد ان کا ریسکیو ہو پایا لیکن ان میں سے کوئی بھی در کے مارے اس کی نہیں کوئی کنیکشن نہیں کوئی بچانے آئے گا بھی اس کی بھی گیرنٹی نہیں اس کے باوجود وہ بچ کر کے نکل آئے بچوں قابل تاریف ہے ان سے سیکھ لینی چاہیے ان سے سیکھ لینی چاہیے میرے سارے نیٹ ایسپائرن بچوں کو جو نیٹ کے ایگزامینیشن کو دینے کے اچھک ہیں ان کو سیکھ لینی چاہیے کیونکہ بات ہی اتنی انوکھی تھی بچوں ہے بات کی نہیں تو کنفائنڈ سپیس کا کلاوسٹرو فوبیا بھی ہوتا ہے بیرو فوبیا یعنی کی فیر آف گرائیوٹی گرائیوٹی سے ڈر بیرو فوبیا گرائیوٹی گرائیوٹی یعنی ویٹ لیسنیس نہ ہو بہت زیادہ ہونچا نہیں ہلکا فلکا تو آپ کے اندر ایک عجیب سی گد گدی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو اس چیز کا ڈر ہوتا ہے تو بیرو فوبیا کہتے ہیں اس ڈر کو یہ انوکھ در کو بیرو فوبیا کہا جاتا دینٹو فوبیا فیر آف دینٹسٹ یہ بھی ایک انوکھا فیر ہے دینٹو فوبیا دینٹو فوبیا فیر آف دینٹسٹ کیونکہ دینٹسٹ کئی بار ایسے انسٹرومنٹ کے اب یہ دیکھو یہ بلکل یہ نالائک دینٹسٹ یعنی کنوں نے پڑھائی نہیں کری ڈنگ سے دینٹسٹ بن گئے دینٹل سرجن ہو گئے دوسروں کے دانتوں کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے سمائل بگاڑ رکھی ہے لوگوں کی کیسی انوکھا کار رہے ہیں یہ اب آپ کدھی سوچ کے دیکھئے چالیے thank you so much 500 likes ہونے والے ہیں آپ لوگ سارے بچے جو سیشن میں ہوں سبسکرائب کرنا ہے نہیں تو بعد میں آپ پردیپ سر گئے گا تو پریشان ہونے ضرورت نہیں unlock neat کے ساتھ unacademy neat پر بھی لوں گا sessions کیونکہ یہ بھی اپنی چینل ہے but unlock neat detail courses اور کل سے start ہو رہا ہے beat the neat crash course ضروری ہے کہ آپ unlock neat channel کو اپنا اپنا ڈر bath phobia fear of stairs سیڑھیوں کا ڈر bath phobia fear of stairs یہ دیکھئے سیڑھیوں سے ڈرتے ہیں کئی لوگ سیڑھیوں سے گرنے سے ڈر لگتا ہے کبھی گر گئے ہوں گے بچپن میں تو یہ سیڑھیوں کا ڈر ہے اس کے fear of marriage اس کو کہتے ہیں gamophobia بہت سے لوگوں کو ڈر ہوتا ہے شادی کا ڈر ہوتا ہے یہ پڑاؤ آپ کے لئے زندگی میں ابھی تو آنے والا نہیں ہے ابھی تو پہلے neat clear کر اچھا آپ کئی بچے اس میں بہادوری دکھا رہے ہیں ہمیں نہیں ہے آپ کو اور زیادہ ڈر ہونا چاہیے جب تک life میں successful نہیں ہو تب تک یہ ڈر ہو نا ہی چاہیے بہت زیادہ بہادور نہ بنے یہ ڈر آپ سب کو ہو نا چاہیے یہ phobia سب کے پاس ہے یہ phobia سب کے پاس ہے ایسا کوئی بچہ نہیں ہو جو کہے کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا کیوں ڈر لگ ڈر نا ہے کیونکہ اب ہی آپ کو اپنے کریئر کو بنانا ہے ٹھیک ہے نا تو اب ہی آپ کو ڈر ہو جائیے اس چیز میں اگر نی ڈر ہو گئے تو بچوں بہت مشکل ہے معمول معمولی بات نہیں خطرناک ہو سکتا ہے situation ارے محترمہ چپ ہو جائیے اب مت روئیے کوئی بات نہیں شادی تو ہونی ہے کبھی نہ کبھی کوئی دکت کی بات نہیں تو fear of marriage یعنی کی gamophobia ایسا بھی phobia ہوتا ہے اگلا phobia ہے بچوں bet trecho phobia یعنی fear of amphibians ایسے amphibian ہوں گے تو کوئی آپ کی انگلی پکڑ لے ویسے بھی کئی لوگوں کو منڈھک وغیرہ سے ڈر لگتا ہے amphibian سے ڈر لگتا ہے ڈر جاتے ہیں amphibian کو دیکھ کر کے they can't resist there are many individual they can't resist منڈھک ہے نا وہ ایک بچپن میں کہانی سنی ہوگی کہ وہ راج کماری دیتا ہے پھر بعد میں جب منڈھک ضد کرتا ہے کہ نہیں آپ کو میرے ساتھ ایک ہی تھالی میں کھانا کھانا ہے آپ نے پرامس کیا تھا تو وہ اپنی بچوں ریال دیکھو fear of amphibian bet trachophobia بہت سے لوگوں کو یہ fear بھی ہوتا ہے کیسا انہو کا fear ہے اچھا آپ لوگوں نے سب نے count کیے نہیں ہم نے کتنے fear کے بارے میں چرچہ کری اور آپ نے اس مہان انسان کا نام نہیں بتایا جس نے یہ بات کہ if you have بچے میں نے session کے شروعات میں کہا تھا ایک phobia کے نام یاد مت رکھو نیٹ میں نہیں آتے ہیں آپ کو بھی لگتا ہے کوئی phobia ہے نیٹو phobia ہے درنا نہیں ہے یہ تو میں اس لیے لے کر کہ آیا session کی آپ لوگوں کو کئی چیزوں کا fear ہوتا ہے ان fear سے آپ کو glosophobia آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کسی نہ کسی کے اندر یہ phobia fear of speaking in public fear of speaking in public بچوں میں کئی سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں میں نے اپنے کریئر کی شروعات ہی کری تھی یعنی کہ اگر میں year count کروں تو آپ مان کے چل سکتے کہ پہلے کی بات ہے میں ایک سکول میں پڑھاتا تھا مطلب میرا کام تھا کی assembly conduct کروانا اور مطلب میں شروعات ہی کری تھی سمجھ لیجیے teaching میں آنے کی کوشش میں شروع کری تھی ٹھیک ہے نا تو میں ایک سکول میں جاب پکڑ لی corporate چھوڑ کر کے چونکہ میں کو invite کر لیا stage پر کہ سر آپ آ کر دو شب ہمارے بچوں سے کہیے بچوں you won't believe reality بتا رہا حقیقت بتا رہا رہا ان کے پیر تھر تھر کانپ رہے تھے ہوتا ہے کوئی کوئی مجھے بعد ہم بتا چلا کہ ان کو کبھی stage پہ نہیں بلائی جاتا تھا کیونکہ ملے گا ٹھیک ہے نا glossophobia fear of speaking in public اچھا یہ سب phobias تو ہیں یہ phobia بھی جانتے ہو کیا examinophobia یا testophobia یا examophobia کئی ناموں سے جانا جاتا ہے یہ phobia ٹھیک ہے نا examinophobia the fear of exam it's a psychological issue found in large portion of the students however frequently disregarded by guardians and teachers بچو اس ڈر کو ہماری society accept نہیں کرتی ہے اس کو ہم disregard کر دیتے ہیں neglect کر دیتے ہیں غلط ہے دیکھو بھائی اس student کی حالت دیکھو کیا ہو گئی exam کے بیچ میں کوئی ڈھیان بھی نہیں دے رہا teacher سوچ رہا یہ کیونکہ he is known for making these funny things teacher نے کچھ نہیں کہا کیونکہ teacher کو بھی پتا ہے کہ یہ نوٹنکی چل رہی ہے تو teacher نے بھی بات نہیں مانی جب کی واقعی میں اس بچے کو بہت زیادہ fear ہے دیکھو یہ اپنے ساتھ اپنا companion بھی لے کر آیا ہے تاک اکیلے نہ ڈرے ٹھیک ہے نا یہ psychological issue ہے بچوں یہ students میں پایا جاتا ہے اس سے نجات کا سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ frequent test آپ دیتے رہیں ٹھیک ہے solution yes اب آرہے solution کی باری ہمارے بہت سارے phobias ہم کر چکے ہیں جانکاری لے چکے ہیں اب ابھی کچھ phobias بچے ہوئے ہیں تو یہ examinophobia یہ common phobia ہے ہمارے بچوں میں بھی دیکھا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہے necrophobia یہ phobia بھی آپ میں سے کئی بچوں کو ہو سکتا ہے fear of death یا dead object سے ٹھیک ہے na fear of death اور dead objects کا بھی fear ہو سکتا اور dead objects dead objects اب آپ سمجھ گئے بچوں جو dead ہو چکا ہے وہ dead ہے someone who has died is dead death ہو گئی تو dead ہے اس سے کیا ڈر نا آپ خود سوچیں تو یہ وہ phobia ہے جس phobia کے بارے میں ہم چڑچا تو بہت کرتے ہیں لیکن اس سے ڈر نا چاہیے نہیں کبھی بھی کیوں نہیں ڈر نا چاہیے کیونکہ جو جو ہی نہیں اس سے کیا ڈر نا تو جو بچے ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں یہ جو پیچھے سے محترمہ دکھائی دے رہی ہیں اس سے ڈر نا کیونکہ یہ کمپیوٹر animation کی مدد سے ہم بنا سکتے ہیں یا اپنے دماغ کے کلپنا سے بنا سکتے ہیں پیڑ پہ پتی ہل رہی ہے تو کوئی بیٹ کر ہلا رہا ہے کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تو میں نے ہمیشہ کہا کیونکہ ہمارے بچے ڈر گئے تو ڈاکٹر کیسے بنیں گے پتہ لگا مارننگ میں کالج میں جس مردے کا ڈائسیکشن کیا رات کو خواب میں وہی آ کر جگہ رہا ہے how dare you do the ڈائسیکشن on my body now i'll take the revenge after midnight ایسا ہوتا کیا اگر ایسا ہوتا تو دنیا میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں بننے کی کوشش کرتا کوئی بھی بچہ ڈاکٹر بننے کی کوشش نہیں کرتا ٹھیک ہے تو بچوں اب ہمارے فوبیا سارے ہو گئے ختم اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں ان فوبیا سے اوہو ابھی ایک فوبیا اور تھا وینوسٹرا فوبیا یہ فوبیا بھی ہوتا ہے کئی لوگوں کو وینوسٹرا فوبیا ٹھیک ہے تو فوبیا تو بہت طرح کے ہو سکتے ہیں تو یہ بھی ایک فوبیا ہے اس کا تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا تو خیر ڈرنے کی آوش کتہ نہیں ہے and you should not be in grip of any فوبیا ضروری ہے کہ ہم ان فوبیا سے کیسے نجات پائیں کیسے اپنے آپ کو بچائیں اور کس طریقے سے ہمیں ٹھیک ہے نا تو فوبیا تو بہت طرح ہو سکتے ہیں تو یہ سارے کے سارے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف فوبیا اور یہ فوبیا بڑے ہیں خطرناک ٹھیک ہے نا اچھا اب کئی بچے اور بھی دنیا بھر کے فوبیاز لے کر آئیں بچوں فوبیاز کی اگر ہم لسٹ بنائیں تو سو سے ادھک فوبیا ہو جاتے ایلفہ بیٹی کلی اگر فوبیا کی لسٹ دیکھیں اے سے پتا نہیں کتنے بی سے پتا نہیں کتنے سی سے ہم نا ہے اور سب سے پہلے ایفیکٹ کیا ہوتا ہے فوبیاز کا کیا ہوتا ہے اثر کیا ہوتا ہے ایفیکٹ یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کو اگر کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو آپ اس ہر سیچویشن کو آوائیڈ کرتے ہو جہاں پر آپ کامپرومائز سیچویشن میں آسکتے ہیں کیا ہوتا ہے آپ کی lifestyle in more severe cases you might only feel safe at home آپ صرف گھر میں آپ کو safe محسوس کرتے ہیں غلط ہے یہ بات ایسا کوئی guarantee نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر پہ safe ہیں گھر پر بھی accident ہو سکتے ہیں you may not be safe even at your home تو یہ بہت بڑا effect ہے phobia کا مان لیجئے کسی کو اوچائی سے ڈر لگتا ہے تو آپ کہیں party ہو رہی ہے open terrace پہ 10 floor building پر آپ جائیں نہیں ہے نا تو آپ اپنے life میں بہت چیزیں miss کریں گے اگر آپ اپنے phobias سے fight کرنے کی کوشش نہیں کریں سمجھ میں آئی بات تو یہ ہے effect phobia کا بہت گہرا effect پڑتا ہے ہمارے دماغ کے اوپر ٹھیک ہے so it's very necessary to get rid of the phobia the symptom of a phobia can range from mild feeling of apprehension and anxiety to a full blown panic attack typically the closer you are to the thing you are afraid of the greater your fear will be جس چیز سے ڈڑھتے ہیں اس چیز کے جتنا نزدیک جائیں گے اتنا ادھik آپ کو fear ہوتا جاتا ہے یہ science اور symptom اچھا physical symptoms کیا can you all recall these symptoms or not کیونکہ آپ سب ڈاکٹر بن جا رہے ہیں آپ کو پتا ہو na چیئے Difficulty in breathing بچھو breathing میں difficulty Elevation زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے Oxygen کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے یا lung میں spasm وغیرہ برون کائیٹیس وغیرہ سے ہوتا مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے کسی بھی چیز کی گھبراہ ہو سکتی ہے بچھو آپ کو پتا کچھ لوگ share market میں deal کرتے ہیں share market کا کبھی rate یہاں گیا تو ہوا heart attack تو اس سے نپٹنے کا طریقہ ان کو پتا نہیں ہوتا کئی بار تو difficulty in breathing second یہ phobia کی نشانی ہو سکتی ہے دل کے دھرگن بڑھ گئے چیسٹ pain or tightness سینے میں درد trembling اور shaking ہاتھ پیر کانپ رہے ہیں نازک گلاب کا پھول لیا ہوا ہے ہاتھ کانپ رہے ہیں کیا کر سکتے بھائی اپنا phobia ہے feeling busy or light headed چکر سا آ رہا feel ہو رہا ہے گل بار تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گئے اس کا مطلب phobia کا attack ہو رہا ہے آپ کو اس phobia سے نپٹ نے کی ہے آوشکتہ ساتھی churning stomach پیٹ میں butterfly ہو رہی ہے کبھی interview دینے جائیں گے آپ کبھی ابھی تو نہیں گئے ہوں گے لیکن کسی college میں یا school میں interview دینے جائیں گے تو ایک کئی بار پیٹ میں گرگر سی ہوتی ہے ایسی feeling ہوتی ہے یا کئی test دینے جا رہے ہیں وائی وا test دینے جا رہے ہیں تو اس میں ایسا ہوتا hot or cold flashes hot or cold flashes ہو سکتے ہیں آپ کے skin کے اوپر ہو سکتے اندر سے ایک عجیب سی گد گدی ہو رہی ہے ایسا sensation اور sweating پسینے پسینے ہو گئے تر بطر ہو گئے یہ physical symptom ہے اب emotional symptom کیا ہو سکتے ہیں feeling overwhelming anxiety اور panic مطلب میرا دل گھبرا رہا ہے میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا feeling intense need to escape مجھے بھاگنا ہے مجھے I need to run away from here مطلب ایسی feeling ہوتی ہے کہ اب تو یہاں سے بھاگ لو بس یہاں سے چھوڑ کے بھاگ جاؤ ایسا ڈر کی feeling بھی ہوتی ہے feeling unreal مطلب مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ میں واقعی میں ہی ہوں میں نہیں رہتا وہ feeling ہوتی ہے fear of losing control or going crazy feeling like you are going to die or pass out feeling powerless to control fear اور آپ کے پاس کوئی power نہیں رہتا اس fear کو control کرنے کا تو یہ بھی ہو سکتا ہے بچوں ٹھیک ہے نا تو یہ ہیں emotional symptoms now question ہے is it possible to get rid of phobia کیا یہ possible ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے اپنے phobia سے نجات نہیں مل سکتی پانی سے ڈر لگتا ہے پینے سے نہیں پانی میں نہ نہانے سے گہرے پانی سے ڈر لگتا کئی لوگوں کو تو بچوں دھیان دیجئے phobias are quite common phobias بڑے common ہوتے ہیں phobias میں ایسا کچھ انہوکہ نہیں ہے they are quite common however understanding your phobia is the first step in overcoming it یعنی کہ اپنے phobia سے نجات پانے کے لیے پہلا قدم آپ کو یہ اٹھانا ہے کہ آپ پتہ ہونا چاہیے ڈرتے کس چیز سے ہیں اگر normal کوئی phobia ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں لیکن اگر ایسا کوئی phobia ہے جو آپ کو واقعی میں پریشان کر رہا ہے تو آپ کو phobia سے لڑنا چاہیے کیسے لڑیں گے وہ بھی بتاتا can certainly overcome your anxiety and fear and start living the life you want اور یہ تیہ ہے کہ آپ جو جیون جینا چاہتے ہیں آپ اس جیون کو جینے کے یوگ بن سکتے ہیں treating a phobia how to treat سب سے پہلا ہوتا ہے بچو self help phobia کے treatment میں self help strategy سب سے زیادہ helpful ہوتی ہے یعنی آپ اپنی مدد سویم کریں ایک گھٹنا بتاتا ہوں سوامی vivekan بھارت بھرمڑ پر تھے تو وہ کہیں پر گئے ہوئے تھے تو وہاں پر کچھ بندروں نے پیچھا کر لیا دوڑا لیا اب وہ در کے مارے بھاگے جا رہے ایک دوسرے سادھو پورش تھے کوئی سجن تھے انہوں نے ان کو بولا stop there and then stop رگ جائیے وہ رگ ہے وہ الٹا بندروں کی طرف دونے لگے وہ جان بچا کے بھاگے اپنی دم دبا کے بھاگے اس کا مطلب ہے self help آپ اپنی مدد سویم کر سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے اور اگر سویم کی مدد نہیں کر رہے تو بہت سارے چیز ہیں so self help and therapy can both be effective at treating of phobia what's best for you depends on factors such as the severity of your phobia کتنا زیادہ degree of severness ہے آپ کے phobia کا بہت severe phobia ہوگا تو خطرہ ہے your access to professional therapy and the amount of support you need अब professional therapist के पास आप जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे मैंने भी पढ़ी है मुझे नहीं लगता say for example आप मैंसे बहुत से बच्चे कहते है मुझे physics से डर लगता है face की एक्स्ट्र time दी जजए मेरी guarantee है आप फो phobia से निजात मिल हो जाएगा आज ही डर खतम हो जाएगा याने की डर को भगाने का सबसे बड़िया तरीका है to face सबसे जरूरी है facing your fear is the key while avoidance may make you feel better in the short term कोई बात नहीं physics पढ़ लेंगे अगले मही में chemistry पहले biology कर ले फिर chemistry पढ़ लेंगे ऐसी feeling आती है ना कि पहले biology पढ़ ले chemistry फिर पढ़ लेंगे physics फिर पढ़ लेंगे यह बहुत गलत तरीका है ठीक है ना तो avoid करना it's better in the short term आज के लिए आपके लिए अच्छा होगा it prevents you from learning that your phobia may not be as frightening or overwhelming as you think आप जितना सोचते हैं हो सकता आपका phobia उतना खतरनाक हो ही ना आप लोगों में से कई बच्चे हैं विग्यानिक नाम नहीं याद कर पाते scientific नेम जिसको jewels of biology मैं कहता हूँ नहीं याद कर पाते या कुछ fundamental चीजे नहीं याद कर पाते physics के formula नहीं याद कर पाते chemistry के organic के reactions नहीं याद कर पाते बच्चो the key is with you आपके हाथ में कुझी है आपको कैसे निपटना है इसका तरीका आपके हाथ में आपके अपने हाथ में है आप चाहें तो कर सकते आज ही इस चीज को यूटिलाइज करें तो बच्चो phobia का self help tip one क्या है face your fear one step at a time अपने डर को face कीजिए तो डरिये मत तो पहला tip बच्चों phobia से निपटने का होता है कि face कीजिए स्वयम उस phobia को face कीजिए आपका डर 100% कम होगा tip number two learn to calm down quickly अपने control तो मैं बताऊंगा नहीं इस क्या आगया आपको पता कहां control करना आपने सीखा है बहुत और बहुत iconic तरीके से ऐसा control खामोश ऐसा खामोश और कही नहीं सुना है ना तो वो control और खामोश आप लोग पत्रे के uncomfortable physical symptom देखने को मिलते हैं जैसे कि racing heart and a suffocating feeling ऐसा लग रहा घुटन सी हो रही है मैं क्या करूँ इस हालात में घुटन सी हो रही है बचो आपको पता मैंने hotel room से 6 महीने तक classes ली थी 2020 में 2020 2020 NEET के पहले मैंने 6 महीने lockdown में मैं hotel के अंदर था और वहीं से class लेता था lockdown था बाहर निकल नहीं सकते थे police ने barricade से लगा रखे थे bangalore में फसा हुआ था मैंने कहीं नहीं जाऊंगा घर वाले के रहे हैं आजओ 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 में बच्चों ने बहुत अच्छा perform किया और मेरे बहुत से बच्चे aims की different branches में select हो करके गए हैं मैंने कई बार जिकर भी किया हुआ है ठीक है so now however by learning how to calm yourself down quickly you can become more confident in your ability to face your fear बच्चों सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आपको कैसे control कर पाते हैं fear से निपटने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि आप अपने आपको कैसे control कर पाते हैं गहरी सांस लें गहरी सांस लीजिए गहरी सांस छोड़िए अरे पता है आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं کیونکہ وہ سب کے بس کی نہیں ہے تو اس طرح کے کر کے آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں کر سکتے ہیں یہ طریقہ آپ کو ڈھون کر کے نکالنا پڑے گا ایک چیز اور بتا دوں جتنا زیادہ پینک کریں گے situation اتنا ہی worse ہوتا چلا جائے گا تو پہلا ہے self help دوسرا ہے learn to calm down quickly یہ طریقہ سب سے ضروری ہے calm down کر جائیے کوئی بھی پینک situation میں کوئی بھی پینک چاہے کوئی plane hijack ہو جائے بچو دیکھو ڈڑ تو سب کو لگتا ہے لیکن آپ اس situation سے نپڑتا بھی سکتے ہیں when you have the best of the ways available ایک session ہو رہا تھا کئی سال پہلے کی بات بتانو یہ reality ہے ایک seminar چل رہا تھا الہاباد میں میں اسی school کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ان teacher کو بلا دیا تھا ان کے پیر کام پر رہتے تو مجھے بھی بھی بھیجا گیا تھا کیونکہ I was the stage representative اور biology پڑھاتا تھا تو انہوں نے کہا کہ دیکھ لو اگر آپ بھی جا سکو تو better رہے گا حالانکہ اس میں senior teacher سی بھیجے گیا تھے کہہ مجھے بھی بھیج دیا گیا تو الہاباد میں میں گیا school کا نام نہیں بتاؤں گا کیونکہ پھر وہ آپ لوگ link نکالنے لگتے ہیں کہاں گئے تھے کیا ہوا تھا ٹھیک ہے نا تو میں گیا وہاں پر تو disaster management کے اوپر training تھی اور پورے جو northern India کا zone ہے یعنی کی راجستان یوپی چھتیزگڑ مدھیپردیش بیہار جھارکھن جتنا بھی اپنا north کا بیلٹ ہے ان سارے کے سارے schools کے چونندہ teachers آئے ہوئے تھے الہاباد میں وہ تھا session تو وہاں پر بہت training ہوئی تین چار دنوں تک training چلی اس کے بعد ایک presentation دینا تھا اس presentation میں یہی بتانا تھا کہ کیسے کیسے situation سے نپٹیں گے تو سارے سب لوگ بتا رہے تھے when you are stuck in this situation you do this you do that میں نے صرف ایک بات کہیں وہاں جا کر کے میں نے کہا you can't decide what could be the situation and what could be the solution to that though we learn everything but we have to find out the optimum solution at the situation you won't believe سارے school کے management والے کہتے انہوں نے سب سے بڑی ہے training لیے اور سب نے تالیاں بجانی شروع کر دی تو آپ لوگ تالیاں نہ بجائیں آپ لوگ ہاں جی ہریانہ کے بھی تھے ہریانہ I am not missing anything پنجاب ہریانہ ہمارچل پورا north belt ہر state کا نام میں نے نہیں لیا بہت اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس state سے نہیں تھے ٹھیک ہے نا سو یہ بہت ضروری ہے that you know how to calm yourself کچھ ہو سکتا ہے کیا ان کا بتاؤ کیا کروں گے بتاؤ ان کی بس کی ہے کہ یہ سلاکھوں کو توڑ دے اپنی انرجی کو ویسٹ کر رہی ہے کیا فائدہ اب اگر کہیں trap ہو ہی گئے تو دماغ لگائیے یکتی سے کام لیجئے کچھ راستہ سوچئے ایسے کر کے کیا فائدہ ایسے تو آپ اپنی انرجی کو ویسٹ کر دو گے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے such a pathetic situation you are already in and you are trying to break open that یہ کیسے possible نہیں ہو سکتا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو calm down کرنا آنا چاہیے اور بچو تیسرا ہے challenge the negative thoughts about your phobia آپ کے phobia کے جو negative thoughts ہیں بچو ان کو خود challenge کیجئے کی ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ میں آتے ہیں برے خیالات لیکن گھبرانا نہیں ہے so when you have a phobia you tend to overestimate how bad it will be if you are exposed to the situation you fear جس چیز سے آپ ڈڑھتے ہیں اگر اس situation سمکشہ جائیں تو آپ سوچتے ہیں جتنا ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ سوچتے ہیں جتنا برا ہو نہیں سکتا اس سے زیادہ برا سوچ لیتے ہیں آپ اپنے لئے you start to underestimate your ability to go بہت بڑی بات ہے بچے آپ کے پاس شمتہ ہے آپ کے ہاتھ میں ہے شمتہ اپنی اس fear سے لڑنے کا دور بھگانے کا ایک چیز اور clear بتا دیتا ہوں کوئی دوا نہیں بنی ہے fear سے آپ کو نجات دلانے کی کوئی بھی دوا نہیں ہے صرف اور صرف counselling ہوتی ہے اور جو زیادہ ڈڑ جاتے ہیں ان کو nerve کو relieve کرنے کے لیے کہ اس طرح کا کچھ anesthetic type کی دوائیاں دے دی جاتی ہیں تاک وہ سو جائیں اور کوئی علاج نہیں ہے تو آپ کو اپنے phobia سے اپنے fear سے خود ہی لڑنا پڑے گا symptomatic conditions ہیں symptomatic relief ہیں دھڑکن تیج ہو گئی کھانا حضم نہیں رہا کچھ دکت ہو گئی ڈاکٹر نے دوا دے دی لیکن آپ کو real بتا دو صرف اور صرف counselling ہوتی ہے sedative دوائیں دی جاتی ہیں جس سے آپ کو نیند آ جائے اور آپ کے nerves شانت ہو جائیں تو کل ملا کر کے phobia کا کوئی medical علاج ہے کچھ specific type phobia ہو سکتے ہیں کہ کسی کو بچپن میں گھٹ نہ گھٹ گئی ہو جس کی ایک bad thought ہو جس کی وجہ سے phobia ہو جائے وہ ٹھیک ہے لیکن کوئی medication نہیں ہے صرف اور صرف counselling therapies ہوتی ہیں آپ کو phobias سے نپٹ نے کا طریقہ بتا جاتا ہے کہ بھئی آپ اپنے fear سے کیسے لڑیں تو یہ ہے crux of the situation ٹھیک ہے نا تو اب پھر اس مہان انسان کی بات if you do not have a phobia you may not be a real person یہ کس نے کہا تھا فٹا فٹا بتا دیجئے who has said this کس مہان انسان نے یہ بات کہی تھی جلدی سے جلدی بتا دی جیے if you do not have a phobia you may not be a real person کس نے کہا تھا let me have a look اور پتا اوڈیشا کی بھی بات پوچھنے بچے سارے نورث ہنڈیا بیلڈ کے تھے ساؤت کے نہیں تھے بس مطلب ہندی سپیکنگ والے زون کے سارے کے سارے تھے بہت سال پہلے کی بات ہے تو مجھے نہیں پتا ہے absolutely absolutely چالو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو اس مہان انسان کے بارے میں نہیں پتا سیڈ شو نے کہ دیا شیخ سپیئر بچوں مجھے خود نہیں پتا میں تو ڈھونڈ رہا تھا اس لئے آپ سے پوچھ رہا تا شی میں نے کہا کسی مہان انسان نے یہ بات کہی ہے تو کس نے کہا میرے دماغ میں ایسی خیال آیا کہ ایسا تو کسی نے ضرور کہا ہوگا کیونکہ ڈر تو سب کو ہے تو ایسا تو بچو جو بھی میں نے سوچا آج تک حقیقت بتاؤ میں نے سوچا کئی بار کہ کچھ سلوگن بناتے ہیں سب کہہ چکے ہیں یہ لوگ پتہ نہیں اس دنیا میں کتنے بدھیمان لوگ تھے میں نے جتنی آئیڈیاز سوچی ہمیشہ ایسے کر لیتے ہیں دھونکے دیکھا اچھا یہ تو ہو چکا یہ بھی ہو چکا یہ بھی ہو چکا ارے تو بھائی ہم کریں کیا کچھ تو کریں کی نہیں کریں کچھ نیا کرنا ہے تو کچھ بھی نیا کر نہیں سکتے آج کی ڈیٹ میں آپ سوچو آپ gravity ڈھونوگے وہ Newton نے apple کو گرا gravity پہلے ہی ڈھونڈ لی آپ benzine ring کو ڈھونوگے کیون نے سپنے میں دیکھ لیا ایک سامپ اپنی پونچ کاٹ رہا ہے کیا کہوگے تو ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈی جا چکی ہیں تو نیا کچھ ہے نیا بہت مشکل ہے ڈھونڈ تو یہ کس مہان انسان نے کہا کسی نے ضرور ہی کہا ہوگا کیونکہ کوئی بھی بات میں کوئی بھی statement اگر سوچ نہ کہنے کے لیے وہ کسی نے ضرور کہا ہوا ہے سچ pathetic situation مطلب یہ کہنے والے لوگ بڑے خاص ہوتے ہیں یہ ہر ایک situation کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے سے slogan بنا کے رکھتے ہیں اچھا چلو بچوں سارے سارے بچے لائک کرو سیشن کو اتنا بڑی سیشن لیا تو یہ تین ٹپ ہیں آپ کے کام کے اب چرچہ کرتے ہیں unlock neat کے بارے میں بچوں secret to unlock neat 2021 and beyond دھیان رہے اور یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی کہاں پر آپ کو بھی پتا ہے unlock neat چینل پر کیونکی اب میں unlock neat چینل پر detail learning لے کر آ رہا ہوں یہ ہیں بچے unlock neat چینل کے unique features جس میں ہم content پورا complete کرائیں in depth knowledge discussion revision study material اور motivation بھی ہوگا جیسے آج کا session اور کل سے start ہو رہا بچوں beat the neat 8th feb onward کل beat the neat session کو آپ کو join کر نا بچوں timing دیکھ لیجئے ہاں یہ جو timing ہے نا بچے یہ تھوڑی سی change ہو سکتی کئی بچوں نے کئی parents نے مجھے کہا کہ سر یہ کافی late ہو رہا 10 سے 11 اس timing کو کریے change تو ہم اس پر بھی ویچار کر رہا کچھ نہ کچھ کریں گے but beat the lead start کل سے ہی ہو رہا ہے بچوں اچھا regular classes کا schedule ہے وو یہ ہے اور fix ہے class 11 کے regular classes جو ہوں Monday Wednesday Friday ہوں regular course 2022 2023 Tuesday Thursday اور Saturday کو class 12 کے sessions ہوں گے انو گپتہ سر شام 4 بجے سے 5 بجے physics کرائیں گے نکل سر 5 سے 6 chemistry کرائیں پردیپ سر 6 to 7 biology کرائیں گے تو PCB یہ sequence ہی چلے گا PCB ٹھیک ہے نا P for physics C for chemistry B for biology ٹھیک ہے نا تو 4 سے 7 کا یہ crash course بھی start ہو رہا کل سے جھ جائیے بچوں اس کے علاوہ ace need 2022 batch آ رہا ہے with experts اور اس batch 2022 کے لیے ہے year long course میں ہم آپ 11 اور 12 دونوں complete کروائیں گے 11 اور 12 شروع بھی 11 سا ہی کر رہا ہوں تو میرے sessions 10 تاریخ سے start ہو بیچ تو 8 سے live ہو رہا ہے تو اس batch میں کون کون ہے بچوں میں ہوں آپ کو سمپون biology کرانے کے لیے آشیز دیوان سر یعنی بابا سر آپ کروائیں complete physics اس کے ساتھ پنکچ تلوار سر اور کوشل سر آپ کو chemistry کروائیں گے organic inorganic اور physical تو یہ چار educators کی team آپ کو اپنی منزل تک لے کر جائے بچوں ہم چاروں کے بارے میں ایک بڑی بات خاص بات ہے یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم چاروں کوٹا میں پڑھا چکے ہیں اور بڑے دنوں کے بعد ہم چار پھر ایک لکشہ بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہ educator آپ کو آپ کی منزل تک سفر کروائیں گے شہلین سر سورب سر نشان سر چندر مولی سر اور شہلین سنگ رجاوت سر انکیت سر اور دششنت کمار سر اس کے ساتھ ہی ساتھ step up بیچ فور 2022 course یہ انگلیش میں ہے this course is in english total english medium جن بچوں کو جڑنا ہے اس course کے ساتھ جڑ سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کسی بھی course کے ساتھ جڑیں code آپ ایک ہی use کر سکتے ہیں پردی live بچوں telegram channel unlock need کے telegram channel کے ساتھ جڑ نے unacademy need telegram channel پر آپ already جڑے ہوئے اب ضروری ہے unlock need کے telegram channel پر آپ جڑیں کیونکہ بچوں unlock need پر ہم complete pdf بھی دے رہے سیشن کے بعد اور ہم اس channel پر بھی post کر دیتے ہیں کرنا کیا telegram آپ کو سب سے پہلے کریں install then go to the browser and type http forward slash یہ پورا کا پورا جو یہاں پر دکھ رہا ہے آپ کو یہ type کرنا آپ جڑ جائیں گے چینل کے ساتھ telegram channel کے ساتھ جڑنا بہت ہے آوش اچھا اگر آپ نے telegram app already install کر رکھا تو صرف unlock need channel بھی آپ type کریں تو آپ کو مل جائے گا اور اس channel کے ساتھ subscribe کر لیجیے ساتھی telegram app پر جڑ جائیے بچو unacademy subscription پر ملتی ہے live classes unlimited access to all courses اور آپ اپنے گھر کے environment سے کر سکتے تیاری practice test batch courses mentorship guidance study material pdf live test series regular doubt clearing session exhaustive coverage of the syllabus یہ features آپ کو ملتے ہیں یہ رہے دو طرح کے subscription plus اور iconic یہ دو طرح کے subscription ہے جو subscription آپ کو suitable لگے آپ لے سکتے unacademy learning آپ کو سب سے پہلے کریے install install کرنے کے بعد option آئے گا plus select کریں get subscription پر click کریں اور یہ window آجائے یہاں اپنی ضرورت کے حساب سے subscription لے سکتے ایک چیز 1st of March onward یہ 10% کا discount ہے بچے یہ 5% رہ جائے گا تو پہلے ہی بتا دیتا ہوں اور جتنے زیادہ duration کا subscription جیسے 24 month اور 12 month کے subscription سب سے ادھیک cost effective ہوتے ہیں پر month breakup ان کا بہت کام آتا ہے ہاں 6 month کا بھی join کر سکتے ہیں کیونکہ اب مانکے چلیے کہ 6 مہینے کا ٹائم آپ کو مل جائے گا need 2021 کے پہلے ٹھیک ہے نا تو use کریں code pradeep live میری guidance میں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں بچوں یہ رہا دونوں کے بیچ میں comparison کی کون سے duration کی کی پرائیس آتی ہے اور یہ پرائیس پر 10% کا discount ملے گا with the code pradeep live ٹھیک ہے نا تو یہ code یاد رکھئے گا code pradeep live use کریں اور آپ کو ملے گا 10% کا discount 28th feb ٹھیک ہے iconic subscription پر بچوں کچھ features extra جیسے کی آپ کو assign ہوتے personal coaches expert guideline test analysis need uj workshop study planner جیسے بہترین feature ملتے اور یہ سارے educator آپ کے help کے لئے سیپ ma'am ہے anug up sir jayi me anup sir sath یہ تو میں ہوں اور دیپak sir تو اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے educator ہیں تو ایک بار آپ جڑ جاتے ہیں تو iconic پر بھی سارے educators کے batches کے ساتھ جڑ جاتے ہیں کوئی دکت کی بات نہیں ہے and for joining with an academy subscription use code pradeep life 10% discount mission 2030 کے لئے کریں تیاری میرے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ بچوں دھیان رکھنا ہے unlock neat channel کو ضرور کریں subscribe کیونکہ یہاں پر مل رہے ہیں آپ regular sessions اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے courses crash course بھی ہے ساتھ میں so that's all for today بچوں i hope all of you would now get rid of any type of phobias because ڈرنا تو ہی نہیں ڈرنا نہیں چاہیے phobias سے get rid ہون چاہیے اپنے phobias کو identify کیجئے ان سے دور ہونے کے راستے میں نے آپ کو بتا دیا ہے so that's all for now from tomorrow see you all on